ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استغبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں حکومت نے الاریس پوٹل پر دستاویزات اپلوڈ کرنے کا رائے دہندوں کو دیا ایک موقع سیدھی پیٹ ٹاؤن میں ہری شراؤ کے استفاہ کے مطالبے پر کانگلس کارکنوں کی ہنگامہ آ رہی جواب میں بی آرس کارکنوں کا احتجاج اقتدار پر دوبارہ واپسی پر بی آر ایس ائرپورٹ کا نام بدل لے گی کی ٹی آر کا بیان بارش کے دوران نالے میں ڈوب رہی تھی کار ہیدر آباد کی سیٹی پولیس نے ایک ہی خاندان کے پانچ ارکان کو بچا لیا نئے فوجداری خوانی پر شہر ہیدر آباد میں اجلاس ایمیل سی کوزر ڈرام کا کتاب اب پیش یہ خبروں کی تفصیل حکومت نے الارس پورٹل پر دستاویزات اپلوڈ کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے تلنگانہ حکومت نے غیر منظور شدہ اور غیر خانونی لی آؤٹس دوہزار بیس ریگولارائزیشن الارس دوہزار بیس کے تحت درخواست دہندگان کو الارس پورٹل کے ذریعے سابق میں جو ضروری دستاویزات داخل نہیں کی گئی اب درخواست داخل کرنے کی اجازت دی ہے تلنگانہ کی ذل سیدی پیٹ میں کل راست سے کشیدگی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ کیسانوں کے خرض کی معافی پر سابق وزیری ٹیہریش راہو سے استفاق کا مطالبہ کرتے ہوئے کوئنگریس کے مخامی خائدن و کارکنان نے فلکسی ووٹس لگائے جن کو نکالنے کے لیے بی آرس کے کارکن پہنچ گئے جس کی وجہ سے کشیدگی پھیل گئی ہریش راہو نے کیسانوں کے خرض جات کی معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیرالہ ریون ترڈی کو چیلنج کیا تھا کہ اگر وہ کیسانوں کے خرضیں معاف کریں گے تو وہ استفاق دے دیں گے ریون ترڈی نے پندرہ اگشٹو کا کیسانوں کے خرض جات معاف کر دیے جس پر کانگریس کے خائدن نے ہریش راہو سے استفاق کا مطالبہ کرتے ہوئے فلکسی بوٹس لگائے جن پر تنازہ ہو گیا بی آرس کے کارکنوں اور خائدن بڑی تعداد میں فلکسی بوٹس کو نکالنے کے لیے پہنچ گئے دونوں جماعتوں کے کارکنان نے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کی جس پر کشیدگی پھیل گئی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا بی آرس کے لیڈروں نے الزام لگایا کہ ان کے جانب سے لگائے گیا فلکسی بوٹس جس میں وزیرالہ سے استفاق کا مطالبہ کیا گیا تھا جبکہ پولیس کانگریس کے کارکنوں کے فلکسی بوٹس کی حفاظت کر رہی ہے جبکہ پولیس کے کارکنوں 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 کے کار موسیقی بی آر ایس کے ورکنگ سزر کے ٹی آر نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر بی آر ایس اقتدار میں واپس آتی ہے تو وہ راجیب گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام بدل دے گی اور سیکریٹریٹ میں نصب کیے جانے والے راجیب گاندی کے مجسمے کو ہٹا دے گی انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے سامنے تیلنگانہ تلی کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا جس کے جگہ کانگریس حکمت راجیب گاندی کا مجسمہ نصب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے انہوں نے تیلنگانہ کے لیے راجیب گاندی کے تاؤن پر سوال اٹھایا اور تیلنگانہ تلی کی جگہ راجیب گاندی کا مجسمہ نصب کرنے کے کانگریس کے فیصلے پر ایدم اتمنان کا اظہار کیا کیٹی آر نے کہا کہ ہمارے دور میں ہم نے کبھی بھی ہوائی اڈے یا آرگیشری اسکیم کا نام نہیں بدلا لیکن کانگریس تیلنگانہ تلی کی جگہ راجیب گاندی کا مجسمہ نصب کرنے جا رہی ہے کیٹی آر نے کہا جب بھی ہم واپس اختدار میں آئیں گے تب ہم ائرپورٹ کا نام پی وی نرسیمہ راؤ یا پروفیسر جیشنکر کے نام سے موسم کریں گے یا تیلنگانہ کی کسی نامور سپوت کے نام پر رکھیں گے ذرائق مطابق 20 اگسٹ کو سابق وزرعظم راجیب گاندی کی یوم پیدائش کے موقع پر مجسمی کی نخاب کشائی کی جائے گی شرہدرباد میں کل ہوئی زبردست بارش کے دوران ایک کار نالے میں اتر گئی یہ واقعہ کل رات بنستلی پورم علاقے میں پیش آیا جب کار نالے میں اتر رہی تھی تو اس وقت وہاں موجود رافک پولیس کے عملے نے اس گاڑی میں سوار خاندان کو بچا لیا اس کار میں حیات نگر سے تعلق رکھنے والا وینود اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بزرعظم کار علبی نگر کے سمیت جا رہا تھا کہ ایک چورہے کے پاس اس کی گاڑی بارش کے پانی میں بے خواب ہو گئی اور نالے میں اتر رہی تھی تقریباً آدھی گاڑی پانی میں ڈوب رہی تھی کہ خریب میں موجود رافک پولیس کے عملے نے بروقت چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار میں پھسے ہوئے وینود اور اس کی بیوی اور تین بچوں کو باحفاظت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی پولیس کے بروقت چوکسی کے نتیجے میں ایک بڑا حادث ساتھل گیا بعض ازاں کار کو بھی نالے سے باہر نکال لیا گیا سابق وزی روہ بی آرس کے رکن اسمبلی ٹی حریش راہوں نے الزام لگیا کہ کانگلیس کے کارکنوں نے کل شام ان کے مکان پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ کانگلیس کارکنوں کا آدھی رات کا حملہ نائنصافی کا ثبوت ہے انہوں نے واضح کیا کہ تالے توڑنا اور املاک کو تباہ کرنا غیر جمہوری ہے انہوں نے الزام لگایا کہ حملے کو روکے بغیر پولیس نے ملزمین کو تحفظ فراہم کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگر ایمیلے کے پاس سیکیوریٹی نہیں ہے تو شہریوں کی سیکیوریٹی کیا ہے انہوں نے مطالبہ کہا کہ ڈی جی پی اس واقعی کے ذیمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کرے نائے فوجداری خوانین پر شہر حدرباد میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں کئی اڈوکیٹس و اہم شخصیات نے شرکت کی اس حلسلے میں رکن کانسل کو دنڈا رام نے ہمارے نمائندے شیخ محمد سے بات چیت کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائی آج ہم نے نیا کریمینل لاس کے بارے میں بات کیے تھے سب لوگ کافی مشہور اڈوکیٹس بھی تھے اس میں پروفیسرز بھی آئے لا پروفیسرز بھی آئے سب لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ جو نیا کریمینل لاس ہے وہ دستور کے خلاف ہے اس میں تو کافی جو آرٹیکلز ہے اس میں جو کافی جو سیکشنز ہے وہ پرانا ہی ہے نیا جو جڑائے اس میں کچھ بیس فرصت نیا جڑائے اس کے وجہ سے تکلیف ہو رہا اس کے وجہ سے بے فضول آرش کر کے اگر جس کے اوپر کیس لگایا ہے ان کو اگر حاضر نہیں ہے تو بھی ان کے خلاف کیس چلانے کا اور پولیس انکوائری کے لیے کافی دنوں تک پولیس سٹیشن میں رکھنے کا موقع ہے گنجائش دیرے ایسا تو ان ساری چیزوں کے خلاف ہم سب لوگ مل کر آواز اٹھائیں گے اس سے ہمارا کام تو روکنے والا نہیں ہے ابھی جو وقف پروپرٹیز کا جو نیا بل آرہا یہ بل بھی کافی ہمارا حق کو کچھلنے کا والا ہے تو اس کے بارے میں بھی سمجھنا ہمارا فرض بنتا تو اتنا ہی ہم کہنا کہ رہے ہیں آج کی میٹنگ کے بعد جو سب لوگ ہندوستان میں دستور کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں سب لوگ مل کر ہی کام کریں گے ہم الگ الگ جماعت میں کیوں نہ ہو لیکن ہمارا آواز تو ایک ساتھ جڑ کر جانا ہی ضرور ہے تو یہ سب لوگ ہم ایک فائصلا لیے اور مل کر کام کریں گے ضرورت پڑے تو ان خانونوں کے خلاف ہم سپرین کورٹ میں کیس ڈالیں گے آوام تک پہنچانگے آوام کو یہ پوری ہمارا جو بات پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے ساری کوشش ہمارا جاری رکھیں گے نہ یا کریمینل لاز ہو یہ وقف پروپٹیز کا ایکٹ ہو یہ پورا اس کے خلاف ہم آواز اٹھانا جروری ہے جہاں حق کو کچننے کی کام سرکار کرتا ہے اس سارے معاملوں میں ہم جڑ کر دستور کو مضبوط کرنے کے لیے ضموریت کو مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ بھی ہے یہ کام جاری رکھیں گے اسلام علیکم کل جو انمیل سی کے طور پر ہمارے لگانہ جنسی پارٹی کی پروسسر پولردرام صاحب کو انمیل سی کے طور پر کامریس پارٹی کی طرف سے تیک کیا گیا تھا اس کا حلق نامہ دلانے پر راہول گاندی جی کا کامریس کا اور بالخصوص ہمارے سی ایم گرن دی جی کا ہم پوری پارٹی کی طرف سے تحضیل سے شکریہ دے کرتے ہیں انہوں نے جو الیکشن سے پہلے جو متحدہ محاصل نان ملٹرول پولٹیکس کے لیے ہمارے سے مہادہ کیا تھا اس پر ہم نے ان کا پورا ساتھ دیا پوری پارٹی میں پوری سٹیٹ میں اور انہوں نے بھی اور ان کی پارٹی نے بھی ساتھ دینے کے ایویس میں جو جو وعدہ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا جو 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 پولیشن سن کو دینے کا وعدہ کیا تھا اس کی قڑی کو آگاز کرتے ہوئے پارٹی سب کو انہوں نے امیچی دیا ہے ہم کے مشکور ہے کانوریس پارٹی کے مشکور ہے اور ہم نے بتا دے ہیں کہ کانوریس پارٹی پولیشیز اور پلائنس کے لیے ہماری پوری تاہید ان کی گورنمنٹ کو سکسسور کلانے میں رہے گی کلکتہ میں ایک ڈاکٹر کی اس مدری وقتل کے خلاف ملک بھر میں احتجاج جاری ہے اسی طرح شرہ درباد میں بھی احتجاجی ریالی نکالی گئی عثمانہ ڈینٹل کالج کے ڈاکٹرز نے عثمانہ اسپتال تاہ چارہ منارہ تک ریالی نکالی اور متاثرہ خاتون کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا کہ کیا ہوا ہے ابھی تک پوچھ رہے کہ آپ لوگ کیوں سٹرائک کر رہے کیوں سٹرائک کر رہے پوچھ رہے ہم سے تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ صرف ڈاکٹر کا پرابلم سمجھ رہے ہیں سب لوگ یہ ڈاکٹر کا پرابلم بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک لڑکی کیا پرابلم ہے اور یہ سب کومن پیپل بھی آگے آگے ہمارے ساتھ پروٹس کرنا بہت ضروری ہے یہ صرف ایک ڈاکٹر کی پرابلم بلکل نہیں ہے صرف ایک کیمپس میں ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر پرابلم سمجھ رہے ہیں یہ ایک لڑکی کا پرابلم ہے اور لڑکیاں سب لوگ جس جس گھر میں لڑکیاں سب لوگ ہیں وہ سب آگے آگے پروٹس کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کو سب پتہ ہی ہے کہ کیا کیا سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے کیونکہ لڑکیاں لڑکیاں سے بات کر رہے ہیں اس لیے ہو رہا ہے تو ابھی بات بھی نہیں کر رہے لڑکیاں تو کیا کریں اب کہاں سیفٹی ہے ہم کو یہ سب ایک ہوسپیٹل کے اندر ہوا ہے تو اب کہاں سیفٹی ہے لڑکیاں کو بتاؤ اور یہ لڑکیاں سب لوگ نون میڈکوز بھی سامنے آکے ہمارے ساتھ پروٹس کرنا بہت ضروری ہے یہ معمولی سے پروبلم نہیں ہے بہت بروٹل کیا ہے ایک ایک ہڈی ٹوٹا ہڈی کو ٹوٹا ہے ٹوٹا کے کروائے ہیں اور آنکھے میں کانچ کا ٹکڑے پڑے ہیں یہ سوسائیڈ بول کے بول رہا ہے کیسے سوسائیڈ ہو سکتا ہے یہ مرڈر ہے پروپر ریپ اینڈ مرڈر ہے اس کو آگے تک لے گا اوپر لیول تک لے جانا بہت ضروری ہے اور جیسٹس ملنا بہت ضروری ہے اور جو پیچھے ہیں ان کا پیچھے ہیں ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے کچھ بھی صرف ایمارجنزی بھی ہی دیکھیں گے تب تک کے لئے کچھ بھی نہیں کریں گے یہ ہم کتنے بھی دن تک ایسے ہی چلتے رہے گا جب تک ہم گارے جیسٹس نہیں ملے گا پکوان گیا سیلنڈر پھٹ پڑنے سے ایک ہی خاندان کے تین افراد جلس کر ہلاک ہو گئے یہ افسوسناک واقعہ اندرپردیش کے انامیہ زلے میں پیش آیا پکوان کے دوران یہ واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں مکان میں آگ لگ گئی اور ماں بیٹا اور بیٹی زندہ جلس کر ہلاک ہو گئے مرنے والوں کی شنافت رما دیوی نو سالہ منوہر اور پانچ سالہ مانویتہ کے طور پر کی گئی ہے اس واقعے کی تلہ ملتا ہی فائر بیٹ کے حکام نے موقع پر پہنچ کر آگ پر خوابو پایا پولیس گھر میں لگے سی سٹی وی کیامروں کی جانچ کر رہی ہے عدیب و صحافی جھانگر قیاس کی مرتب کردہ کتاب مجتبہ فہیم کے ہاتھوں عیدی بزار میں انجام پائی یہ کتاب مقدم ایوارڈ یافتہ استاذ سخن شاعر ڈاکٹر فاروق شکیل فرزن و جانشین حضرت نظیر علی کے تحریر کردہ مزامین اور اردو عدب کے نامور شورا اور عدیبوں کی کتابوں پر ان کے لکھے گئے معلوماتی تفسروں کو جمع کرتے ہوئے مرتب کی گئی اس موقع پر ڈاکٹر فاروق شکیل شاہد خادری انیس احمد سمی اللہ سمی حسینی و دیگر نے جھانگر قیاس کا مبارک بات پیش کی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا محمد یوسف ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر سوسائیٹی نارین پیٹ کے زیر احتمام نارین پیٹ ٹون و اطراف و اقناف کے سرکاری و خانگی سکولز مدارس و کالیجز کے نرسلیتہ انٹر میڈیٹ اردو میڈیم میں زیر تعلیم سیکڑوں غریب و یتیم طلبہ و طالبات کے لیے نارین پیٹ کے مارڈن ہائی سکول میں مفتو ایڈوکیشن کٹس کی تقسیم عمل ملائی گئی اس ایڈوکیشن کٹ میں نوٹ بوک پین پینسل ٹیفن باکس اور وارٹر وارٹل کے علاوہ دیگر تعلیمی اشیاء شامل ہے اس موقع پر منقضہ تقریب میں مہمانہ قصوصی کی حیثیت سے صدر سوسائیٹی محمد غوث سنڈ کے انجینئر حیثراباد محمد حسین سنڈ کے عبدالغنین ڈیسٹیک ایڈوکیشن آفیسر نارین پیٹ و دیگر نے شرکت کی اس موقع پر منقضہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مقررین نے سوسائیٹی کی بھرپور ستائش کی اس موقع پر سوسائیٹی کی جانب سے سید احمد حسین اشرفی جاناشین سجادہ بارگاہ خطالیہ کلم پلی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل ہونے پر تہنیت پیش کی گئی اس کے علاوہ مہددین عقیل زیا اور چاند کو نیٹ میں کامیابی پر تہنیت پیش کی گئی اس کے علاوہ فیروز قریشی کو اگنیویر میں منتقب ہونے پر تہنیت پیش کی گئی تقریب کا آغاز حافظ محمد جمل کی خرات کلام پاک اور حافظ غوث کی نات پاک سے ہوا تقریب کی کارروبائی عبدالخدیر کرسپانڈنٹ اسکول نے چلائی حافظ محمد تقریص بھینسہ میں انڈین میڈیکل اسوسییشن کی ہدایت پر ڈاکٹر اسوسییشن کی جانب سے کلکتہ کی ڈاکٹر خاتون قسمت ریزی و ختل کے خلاف اوپیڈی خدمات کو چوبیس گھنٹے کے لیے بند مناتے ہوئے ریلی نکالی گئی جو مختلف راستوں سے گزری اور احتجاجوں نے بسی سٹینڈ کر اوبارو امبیٹ کر مجھے سمیں احاطہ میں احتجاج کرتے ہوئے اپنے غم و غصے کا ادھار کیا اور بھینسہ آرڈی اکومل ریڈی کے علاوہ اڈیشنل اسپی ایویناش کمار آئی پیس کو تحریری یاداشت پیش کرتے ہوئے مذکورہ واقعے میں ملوث قاتلوں کو موت کی سزا دینے اور ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا اس احتجاج میں ڈاکٹرز لیب ٹیکنیشنز نرسیں میڈیکل شاپس اسوسییشن کے زیمداروں کی کسی ارتدارت موجود تھی آخر میں سرخیاں اور ایک بات حکومت نے ایلاریس پوٹل پر دستاویزات اپلوڈ کرنے کا رائے دہندوں کو دیا ایک موقع سیدی پی ٹاؤن میں ہری شراؤ کے استفاق مطالبے پر کانگلس کارکنوں کی ہنگامہ آ رائی جواب میں بی آرس کارکنوں کا احتجاج اقتدار پر دوبارہ واپسی پر بی آر ایس ائرپورٹ کا نام بدل لے گی کی ٹی آر کا بیان بارش کے دوران نالے میں ڈوب رہی تھی کار ہیدر آباد کی سیٹی پولیس نے ایک ہی خاندان کے پانچ ارکان کو بچا لیا نئے فوجداری خوانی پر شرح ہیدر آباد میں اجلاس ایمیل سی کو در ڈرام کا قطب یہ تھی آج کی دن بر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر چنل کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیز اوپ پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موڈرن ڈرینڈز ریڈی مینٹ مینٹس ویر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لئے آلہ افتام و میاری ملگو ساتھ ہمارے یہاں فارمل پارٹی ویر جنز ٹی شٹ اور ٹریک پینٹس کے ویسی ورائیٹیز جستیاب ہے اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں سن کلاسز اور میاری یوتوں کا شاندار کلیکشن بھی آرڈرز پر ایپونٹنٹ اشیاں بھی حاصل کی جا سکتی ہے تو دیر کس بات کی آج ہی چلے آئیں ہمارا بتا ہے موڈرن ٹرینڈز بی بی کا چشمہ روز ٹکل کنٹا فلکنو ماہ ہیدراباد مزید معلومات اور رابطے کے لئے پروپریٹر محمد ایمات احمد سے رابطہ کریں double line five nine five four one four three five